اسلام علیکم آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بیگرافی فاطمہ جناح کے بارے میں مدر آف پاکستانی نیشن آپ اس وقت مچور مائنس دیکھ رہے ہیں پلیز لائک سسکرائب شیئر دستر آف قائدازم اور مدر آف دنیشن ڈاکٹر فاطمہ جناح آپ ان کی تصویر دیکھتے ہیں ارلی لائف کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اور فاطمہ جناح جو ہیں وہ کراچی میں پیدا ہوئی تیس جولائی اٹھارہ سو تیرینوے کو یہ ڈیٹی بہت امپورٹنٹ ہے پیپر کے بالے سے جناح جو ہیں ان کے ساتھ بہن بھائی تھے اور محمد علی جناح جو ہیں وہ فیملی میں سب سے بڑے تھے اور یہ سیکنڈ لائس چائل آف دا فیملی ہیں تو جناح جو ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ محمد علی جناح کے قریب رہی ہیں تو اسی وجہ سے ان کے واس بہت کچھ جو تھا وہ ذاتی طور پر اور پولیٹیکل طور پر بھی تھا تو وہ جو ہیں وہ ان کی بہت عزت تھی فیملی میں اور فاطمہ جناح کے والد کی وفات کے بعد جو کہ انیس سو ایک میں ہوئی والد کی وفات ہوئی انیس سو ایک میں تو انیس سو ایک میں ان کی وفات کے بعد جو ہیں وہ قائد عزت محمد علی جناح ان کی گارڈین بنے تو یہ ایک بہت ہی امپورٹن فکرہ ہے کہ وہ انیس سو ایک میں ان کی گارڈین بنے تو انیس سو انیس میں انہوں نے یونیورسٹی آف کلکتہ ڈاکٹر آر ای ڈینٹل کالج میں اڈمیشن لیا اور گریجویٹ ہوئی اور ان کا آئیڈیا تھا ڈینٹل کالج ڈینٹل کلینک بنانے کا بومبائی میں جو کہ انہوں نے انیس سو تیس میں بنایا بھی تو یہ ایک بہت ہی امپورٹن بات ہے کہ انہوں نے کب بنایا اپنا کلینک تو انیس سو تیس میں بنایا بومبائی میں انہوں نے اوپن کیا ان کا آئیڈیا تھا تو جب رتن بھائی کی وفات ہو گئی تو گیارہ سال بعد گیارہ سال بعد جو ہے وہ انیس سو انتیس میں فاطمہ جناح نے اپنا کلینک بند کیا اور واپس جناح کے گھر اور پھر وہیں رہی قادم محمد جناح نے ایک دفعہ اپنی بہن کے بارے میں محمد جناح نے ایک دفعہ اپنی بہن کے بارے میں فائدہ ریسٹرین ایمپوس بائی ہارت تو یہ لائن ان کے بعد قید عظم نے بولی تھی تو قید عظم فاطمہ جنہا جب وہ اٹھائیس سال تک جنہا کے ساتھ رہی تو یہ ایک بہت امپورٹن بات ہے کہ اٹھائیس سال تک وہ رہی تو انہوں نے کافی لمبا عرصہ گزارا قید عظم محمد علیہ کے ساتھ ان کے بہچان بھی قید عظم کی وجہ سے ہی ہے تو ان کا اپنا بہت باڈی آف ورک ہے وہ فاطمہ جنہا اس لئے نہیں ہے کہ وہ قید عظم کی بہن تھی ان کو فاطمہ جنہا اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کا باڈی آف ورک بہت زیادہ ہے ان کا باڈی آف ورک عورتوں کے حوالے سے ایجوگشن کے حوالے سے بہت زیادہ ہے تو وہ قید عظم ان کے ساتھ مختلف مسئلوں کو شیئر کرتے رہی ہیں اپنی بہن کے ساتھ بریک فاسٹ اور ڈینر ٹیبل پر تو یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ ان کے ساتھ ڈسکشن کیا ہوئیں تو ان کے ساتھ ڈسکشن ہر حوالے سے ہوئیں پولیٹیکل بھی ہوئیں ذاتی بھی ہوئیں تو فاطمہ جنہا اس حوالے سے بہت اہمیت کی عامل ہے تو انہوں نے لندن میں بھی جوائن کیا قید عظم کو جب 1932 میں گول میز کانفرنس ہوئی راؤن ٹیبل کانفرنس جب ہوئی 1932 میں لندن میں تو وہ ان کے ساتھ ہی تو وہ سائیڈ بائی سائیڈ جو ہیں وہ اپنے بھائی کے ساتھ پولیٹکس میں انوالوڈ رہی ہیں یہ بات واقعی ان کی پیسنیلٹی کو رسکائب کرتی ہیں کہ وہ انوالوڈ رہی ہیں اور ان کی انوالوڈمنٹ شوہ ہوئی ہے اور انہوں نے کی بھی ہے لیکن 1947 کے بعد انہوں نے ایکچول پولیٹکس شروع کیا تو جب آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ آرگنائز کی گئی تو فاطمہ جنہا بھی کیم نا ممبر آف ورکنگ کمیٹی آف بومبائی پروینشل مسلم لیگ تو انیس سو چالیس میں جب انہوں نے لہور ریزولیشن میں بھی وہ تھی اور آل انڈیا مسلم آل انڈیا مسلم سٹوڈن فیریشن تو جب ٹرانسفر آف پاور ہوا تو فاطمہ جنہا جب پاکستان بننے کے بعد فاطمہ جنہا نے عورتوں کے لیے بہت سارے کام کیا جیسے کہ یہاں پہ مینشن بھی ہے ورک وومنز ریلیف کمیٹی اور فارمڈ نیوکلس فاردہ ای پی ڈبلیو وے نونے آل پاکستان وومن اسوسیشن فارمڈڈ بائی ریانل یاکت علی خان تو انہوں نے ریانل یاکت علی خان کے ساتھ مل کر بھی بہت کام کیا تو محاجر ان لوگوں کہتے ہیں جو جو انڈیا سے پاکستان آئے اپنا سب کو چھوڑ کر اپنا کاروبار چھوڑ کر آئے اپنی جائداتیں چھوڑ کر آئیں اپنا سب کو چھوڑ کر پاکستان آئے تو ان کو ان کو بسانے کے لیے فاطمہ جنہا کا بہت بڑا کردار ہے اور وہ پولیٹکس کی طرف واپس آئیں اور انہوں نے پریزڈینسی کا الیکشن بھی لڑا ہے انہوں سو پینسٹ میں یہ اون دا ریکارڈ بہت ہے کہ انہوں سو پینسٹ میں انہوں نے الیکشن لڑا ہے جو کوئی وہ ہارنگ تھی ہم آگے آگے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کا الیکشن جو کہ میں نے پہلے بات کیا انہوں سو پینسٹ میں الیکشن ہوئے تو انہوں سو ساٹھ میں وہ واپس آئیں گے تو ایوب خان جو ہے وہ ان کا وہ ایک ڈکٹیٹر تھا اور ان کا مخالف بھی تھا تو دو لاکھ پچاس ہزار جو لوگ ہیں وہ ڈھاکہ میں اور لاکھوں لوگ جہاں وہ ان کو دیکھنے آئے تھے چٹا گونگ میں تو ان کی جو ٹرین تھی ان کو ان کی سپیشل ٹرین تھی ایک آزادی کی تو جس کو فریڈم سپیشل ٹرین کا نام دیا گیا ہے تو یہ بھی ایک ان کے حصے میں آزاز ہے کہ ان کی ٹرین کو جایا وہ فریڈم سپیشل ٹرین کا جاتا ہے تو فاطمہ جناہ جو ہے وہ ان کو ایوب خان کے مقابلے میں اس حوالے سے بہتر ہی آنسل دی کہ وہ قدرزم کی بہن تھی تو یہ ان کا ایج تھا پاپلر وہ اس وجہ سے تھی کہ ان کو وہ قوم کی ماں تھی تو مہدرے ملے تو ان کو کہا جاتا ہے تو اس وجہ سے ان کا رول بہت بڑا ہے ان کا باڈی آف ورک بہت بڑا ہے اور ان کو فریڈم مومنٹ میں بہت کام ہے تو جب دو جنوری نیو سپیشل ٹرین کو جب الیکشنز ہوئے تو اینی ہاؤ اینی ہاؤ وہ الیکشنز ہار گئیں تو دیر آرہ فور کینڈیڈیس وچوار ٹیکنگ پارٹ ان الیکشنز تو چار میمبر تھے جو الیکشن میں حصہ لے رہے تھے یو خان فاطمہ جنہ اور دو اور بندے تھے جنہوں نے الیکشنز میں حصہ لیا یو خان نے فیر نہیں کھیلا یو خان کو اس بات کی ایڈوانٹی تھی کہ وہ ایک فوجی تھا تو اس بات کیونکھ اس کو ایڈوانٹی تھی اور فاطمہ جنہ کو بھی ایڈوانٹی تھی کہ وہ جو ہیں وہ قزم کی بہتی تو ورسٹ ایکشنز پرام تو یو خان نے بہت ہی بڑے بڑے جو ہیں وہ ان کے خلاف احکامات جاری کی ہیں جس کی وجہ سے کہ فاطمہ جنہاں جو ہیں ان کو نقصان ہوا اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو فاطمہ جنہاں کو بہت بڑا ایج یہ تھا کہ وہ قیدہ جنہاں کی بہن تھی تو یہ ایک بہت بڑا ان کو ایج ملا اس بات پہ کہ وہ قیدہ جنہاں کی بہن تھیں جس کی وجہ سے ان کو ایج ملا دوسری طرف ایج جنہاں کی جو کمپین تھیں انہوں نے اتنے لوگوں کو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں اکٹھا کیا ایسٹ جو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں اکٹھا کیا کہ آپ جو ہیں میں آپ کی ہوپ ہوں تو یہ بات تھی بھی سچ لیکن ان کو الیکشن ہارنا پڑ گیا تو دیموکریسی سسٹم انفیر پور فیننس فر تو فاطمہ جنہاں اس وقت بہت ساری جو ہیں وہ معاملہ سے لڑ رہی تھیں تو ان کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ لڑنا پڑا تو فاطمہ جنہاں جو وہ الیکشنز ہار گئی کیونکہ انفیر جو تھا وہ ایوب خان ایوب خان نے انفیر کھیلا اور پریزیڈنٹ بان گیا پاکستان کا تو فاطمہ جنہاں اس کے بعد انہوں نے کبھی سیکرٹیرین کا لیبل لینا اچھا نہیں سمجھا نہ ہی انہوں نے لیا قادرزم نے بھی کبھی سیکرٹیرین کے لیبل لیا انہوں نے گوینر جنرل کی پوسٹ لی تو ان کی بہن کا بھی یہی خیال تھا کہ میں سیکرٹیرین کی پوسٹ تو نہیں لیں گی تو حضرت فاطمہ جنہاں ریپیزیڈنٹ بیٹر دین فاطمہ جنہاں نے یہ کئی دفعہ بات کہی ہے کہ میں ایوب خان سے بیٹر آپشن تھی میں ایوب خان سے بہتر پاکستان کو ریپیزیڈنٹ کر سکتی تھی تو آگے دیکھتے ہیں تو ان کو مادرے ملت کہا جاتا ہے مادرے ملت قوم کی ماں میں کئی بار اس لیکچر میں بتا جکا کہا ہوں قوم کی ماں مادرے ملت قوم کی ماں تو ان کو کہا جاتا ہے مادرے ملت شواز ناؤن ایز مادرے ملت اور مادر آف دنیشن مادرے ملت کا مطلب ہے قوم کی ماں مادر آف نیشن تو فاطمہ جنہاں جو ہیں وہ فاطمہ جنہاں کا جنام ہے وہ اس حوالے سے بہت امپورٹن ڈائی جیسے کہ میں نے اب مہینڈ کیا ہے کہ مادرے ملت مدر آف دنیشن تو یہ میں نے اس کو کراس بھی کر دیا ہے اس کو منشن کیا ہے تو اب آگے دیکھتے ہیں فادمہ جنہ name is important one among ڈالی ڈازہ پاکستان مومنٹ تو پاکستان کی مومنٹ میں فادمہ جنہ کا بہت بڑا گردار ہے اس بات سے کوئی انکاری نہیں ہو سکتا فادمہ جنہ نے بہت سٹرگل کیا ہے بہت کام کیا ہے مسلمانوں کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے چاہے وہ مسلمانوں کرسچنوں ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہو پاکستان میں اقلیتیں بھی ہیں تو اس سے لحاظ سے انہوں نے بہت کام کیا انہوں نے جب مہاجرین کو بسایا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ وہ کہاں سے تھے تو she was the most loved one for being the most تو آگے دیکھتے ہیں she was much more than a فاطمہ جنہ تو وہ فاطمہ جنہ سے کچھ زیادہ تھی اس بات میں تو کوئی جو ہے وہ دورائے نہیں ہے کہ وہ واقعی ہی وہ فاطمہ جنہ سے کچھ زیادہ تھی اور ان کے نام جو ہے وہ فاطمہ جنہ اسی لیے ہے کہ وہ فاطمہ جنہ سے زیادہ تھی تو she joined all india muslim league and attended the annual sessions of the party تو یہ بات بھی ہے کہ وہ annual sessions attended کرتی رہے ہیں فاطمہ جنہ contribute social development sector has been ignored تو یہ بھی ہے تو فاطمہ جنہ along with the bigam لیاقت علی خان made the greatest contribution in the realm in the realm of women's waking and participation in national affairs تو یہ بات بھی ایک ان کے حصے میں آتی ہے کہ وہ national affairs میں 20 سال لیتی رہی ہیں لیاقت تلی خان کی بیگم کے ساتھ تو جنہ remains extremely popular and is considered as one of the greatest female figures پاکستان has produced تو پاکستان نے جتنی بھی آئے تک female figures produced کی ہیں فاطمہ جنہ سب سے بہتر تھی اور ان پر فخر ہے پاکستان کو کہ وہ قوم کی ماں ہیں اور انہوں نے پاکستان کے لیے قائم کیا اور ہم ان کی خدمات کا اطراف بھی کرتے ہیں جنہ is a source of awaking women's right جنہ نے عورتوں کے حقوق کے لیے بہت بات کی بہت ہی قام کیا ان تھک محنت کا نتیجہ ہے کہ پاکستان میں عورتوں کے حقوق کافی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں بہت سارے تو فاطمہ جنہ ان کے عزاز میں جو 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 باتیں رکھیں گے ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میجر دیکھا جاتا ہے کہ institution کا کیا level ہے ان کو syllabus میں کتنا یاد رکھا گیا ہے ان کو student body میں کتنا یاد رکھا گیا ہے تو اس حوالے سے میں نے چار چیزیں یہاں لکھی ہیں ویسے تو بہت سارے colleges اور universities ہیں اتنے زیادہ بھی نہیں ہیں لیکن کافی ہیں تو بہت سارے ہوں گے especially colleges تو جو چار جو ہیں جو ان کے نام سے منصوب ہیں میں نے وہ لکھی ہیں ویسے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ institution جو ہیں وہ well known institution ہیں جن کا نام ہے تو سب سے پہلے آتا ہے فاطمہ جنہ dental college اس کے بعد فاطمہ جنہ medical college medical university فاطمہ جنہ women university خاتون پاکستان degree college for women university تو یہ چار بہت ہی اہمداریاں پاکستان کے تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں ان کے بارے میں تو ان چاروں اداروں کے بارے میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہی well known پاکستان کے دار ہیں تو فاطمہ جنہاں ڈائیڈ ان کراچی نو جلائی انیس سو ستا سٹھ کو یہ ہیں وفاد پا گئی تو official cause of death جو ہے وہ ان کا heart failure ہے ان کو heart attack ہماری بارے میں جنہاں ڈائیڈ تک سکیمہ ہے ڈائیڈ تک سکیمہ ہے